نماز جنادہ خالص بیدات ہیں اور زندہ لوگوں کو نماز اور روزے سے روکنے کا بڑا دریعہ ہے کہ ملنے کو ایک بول میں میرا ہیلہ کرانے کا پاس مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی ادار کیوں یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور حرام ہے اس کے ذمہ اگر نمازیں ہیں یا روزے ہیں قضا ہوں نہیں ہوتے تو فدی آدھا کیا جائیں ہر نماز ہر روزے کا فدی آدھا یہ تھوڑا ہے کہ ہیلہ اس کا قرآن کے ساتھ غلہ باندو اور اس کے لئے لوگوں نے خدا کے لئے قرآن اسی لئے آیا تھا پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے مسئلہ کھڑ دی یہ وہ کہتے ہیں کہ فتاوہ اسلامی میں ہیں بالکل غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ فتاوہ اسلامی میں کس نے لکھا ہے ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ رد المختار یا دل المختار کس نے لکھا ہے یہ سب ہیلے بانے قضا نماز کا صحیح طریقہ یہی ہے سب سے پہلے توبہ کرو اللہ معاف کرے اس کے بعد ہر نماز کے بعد ایک دو تین نمازیں پڑھتے رہے ہیں نفر پڑھنی چھوڑ دو ہوئی قضا نمازیں پڑھتے رہے ہیں میں ہالینڈ میں رہتی ہوں دوہر اور اسر کی نماز نہیں پڑھتی میں جہاں کام کرتی ہوں مارے افسران نماز نہیں پڑھنے دیتے میری بیٹی ابھی تو آپ قضا کرتی رہے ہیں لیکن میں تو یہ ہے کہ نوکری چھوڑ کے کوئی ایسی نوکری تلاش کریں جس میں آپ کی نمازیں دائیں نہ ہوں اللہ سے اگر دولت مانگنی ہو کیوں مانگتے ہو دولت اچھی چیز تو ہے نہیں نہیں سوال یہ تمہیں شوق کیوں ہو گیا دولت مانگنے کا الدنیا ملعونتن دنیا تم لابت والی چیز ہے الدنیا ملعونتن وما فیہا اللہ علم ومتعلم اس میں تو صرف اللہ کے عالم دین کے اور متعلم طالب دین کا ذکر کرنے والے وہ اچھے ہیں باقی دنیا اور ایک رواہ میں الدنیا کیفت دنیا تو ایسے جیسے مردار جاندر کا وہ جسہ پڑھا ہو تم وہ دنیا مانگو جو دنیا دین کے کام آئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسن وغینا عذاب الناز باقی حدیث مبارک میں یہی ہے کہ صورت واقعہ اگر کوئی آدمی رات کو رزانہ تلاوت کرے تو لبت سبح الفاقعہ تو عبد اللہ اسے بوکھا نہیں بارے بہت دیکھنے بہت دیکھنے نر بجا دیکھنے بbat ایسر eth